بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کے حوالے سے کچھ چیزیں آئی تھی میں نے سوچا اس سے پہلے ہی لبکشائی کر دوں گے نصربازوں کا جو ٹولہ نصربازی کر رہا ہے آپ تک پہنچا دوں الحیات گروپ آف کمپنیز کے بھی بہت زیادہ لوگ کالز کر رہے ہیں جی ہمیں ویڈرال نہیں مل رہا تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی کہ کیا آپ نے مجھ سے پوچھ کے انویسمنٹ کی تھی ہم تو لبکشائی کرتے جا رہے ہیں لیکن لوگ دھڑا دھڑ انویسمنٹ کرتے جا رہے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جو چیر میں نے جانزے بالم وہ دعوی دار ہیں کہ پچانوے فیصد لوگوں کو نومبر دسمبر کا رینٹل مل چکا ہے صرف جنوری فیبری کا وہ اٹھائیس تک کلیر ہو جائے گا پھر آئی ایس ایم مارٹ کی ہم بات کرتے ہیں شوکت مروت کے خلاف اس کی اپنی ہی کمپنی کے ملازمین اب انہوں نے بھی احتجاجی مظاہرے شروع کر دی ہیں دو سے ڈائی ماہ ہو گئے ان کو سیلریز نہیں ملی اور اس حوالے سے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں لیکن بات ہم کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک نوید اختر ہے جو دعوی دار ہیں چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے لیکن انہوں نے کمپنیز لا نہیں پڑا نوید اختر کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ناظرین اس میں ایک خاتون ہے جس کا نام عزمہ صدیق عرف عزمہ خان ہے جو سب سے پہلے ایم شاپنگ ورلڈ میں اس نے وسیع مکرم کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو چونہ لگایا اور پھر عزمہ خان نے ایک ترنول کا رہیشی ہے غلام فرید اس کے ساتھ ڈائی کروڑ پہ کا لگ بگ فراڈ کیا اور اس حوالے سے اس نے مقدمات بھی درج کروائے اب کئی اور ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ عزمہ خان نے فراڈ کیا لیکن وہ لوگ سامنے نہیں آرے ان کو ڈر ہے ان کو خوف ہے کہ کہیں طرح طرح کی وہ لوگوں کو ڈراتی دھمکاتی ہے لیکن غلام فرید نے انیشیٹیو لیا اور اس نے تھانہ ترنول میں اور تھانہ کھنہ میں مقدمہ درج کروایا اس کے اوپر لبکشہ ہی کریں گے پھر سمارٹ گروپ کے ساتھ ایک اور بڑا نوصر باز جڑا ہے لاہور کا ملک شہزاد نام بتایا کیا ہے اس کی ویڈیو بھی وائرل ہی ہے جس میں وہ پیسے سامنے رکھ کر یہ ترغیب دے رہے گے ابھی لاہور میں آفیس کی اوپننگ نہیں ہوئی لیکن لوگ دڑا دڑ انویسمنٹ کر رہے ہیں ناظرین ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ سمارٹ گروپ بھی دوسرا بی فور یو ثابت ہوگا سمارٹ گروپ بھی دوسرا آل پاکستان پروجیکٹ ثابت ہوگا سمارٹ گروپ بھی نوصر بازی کرے گا کیونکہ کوئی فیزیکل پروجیکٹ گراؤنڈ میں نہیں ہے صرف ہواوں میں تیر چلائی جا رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ سمارٹ گروپ کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں کوئی ایک شخص بتا دیں کہ جس کا ماضی بیدا ہو ملک نوید دیکھ لیں اس نے کتنی کمپنیز میں سکیم کیا راجہ ریاض دیکھ لیں اس نے کتنی کمپنی میں نوصر بازی کی لوگوں کا اربو روپیہ راجہ ریاض ڈبو بیٹھا اور اب دبائی میں چھپ کر بیٹھا ہے کہ کہیں پاکستان آوں گا تو کوئی شخص اس کو مارا نہ شروع کر دیں پھر آمیر بشیر آپ دیکھ لیں پھر عزمہ خان دیکھ لیں کہ عزمہ خان کے اوپر لاسٹ یر مقدمات درج ہوتے ہیں یہ گرفتار ہوتی ہے اور پھر تھانہ کھنہ میں میری خود ٹیم کے لوگ وہاں پہ گئے تو اس وقت اس نے ڈیڑھ کروڑ پہ کی آفر دی کہ میں بھی دیتی ہوں میرے سے رضی نامہ کر لیں لیکن ڈائی کروڑ پہ کی رقمتی اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے ناظرین یہ آپ کو ایک ایف ای آر کا اکس ہم چلا رہے ہیں یہ در دیکھیں تھانہ ترنول کی ایف ای آر ہے اور یہ یہ کم جلائی کو درج ہوتی ہے اور اس کے جو مدعی ہیں وہ غلام فرید ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سے عزمہ صدیق نے جو گریلو اس کے ساتھ رٹمز تھے آتی جاتی تھی اور نوے لاکھ روپے عزمہ صدیق کو دیئے جس نے کہا دی میں آپ کو جلد واپس کر دوں گی پھر اس نے مجھے چیک واپس دیا پچیس جون دوزار بائیس کا اس نے مجھے چیک واپس کیا اور وہ چیک ڈسانر ہو گئے اس کے گواہ اعتبار خان بھی ہیں وہ چیک ڈسانر ہونے کے بعد عزمہ صدیق یعنی کہ عرف عزمہ خان ان کو دمکیاں دے رہی ہے اب ناظرین آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ غلام فرید نے عزمہ صدیق عرف عزمہ خان کے خلاف مقدمات درز کروائے تھانہ ترنول میں ایک مقدمہ ہے تھانہ کھنا میر مقدمہ ہے دیگر جو اور چیکس ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات درز کروائے جا رہے ہیں اب عزمہ خان جیسی ایک جو نوصر بازن جسے میں کہوں گا کہ وہ سمارٹ گروپ کے ساتھ جڑی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سمارٹ گروپ واقعی ریل بزنس کر رہے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس دو سو کنال لینڈ ہے لیکن انہی کے اپنے آفیس کے کولیگ عبداللطیف دعویٰ کرتے ہیں کہ سترہ سو کنال لینڈ ہے اچھا آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ان کا ابھی جو چکری کی سائیڈ پہ ایک جگہ جو یہ دکھا رہے ہیں وہاں کا جو مقامی شخص تھا اس سے میری بات ہی تو انہوں نے کہا جی یہ لوگ آئے ضرور تھے نہ تو انہوں نے کوئی بیانہ دیا صرف یہاں پہ آ کے ویڈیوز بنا کے وزٹ کر کے چلے گے ابھی تک انہوں نے بیانہ نہیں دیا اور جو ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ مت کریں کیونکہ ان لوگوں نے نصربازی کرنی ہے یہ جو چکری کے مقامی لوگ ہیں یہ ان کے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اب نوید اختر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چودہ سے سولہ پرسنٹ مہانہ پرافٹ دیں گے میں کہتا ہوں میرے سے اوپن چیلنج ہے اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں نوید اختر صاحب بتا دیں کہ مہانہ چودہ سے سولہ پرسنٹ کہاں سے جنریٹ کریں گے صرف منی روٹیشن انہوں نے کرنی ہے اب جو لاہور میں یہ لوگ انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں پہلے ایک ویڈیو چلاتا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے بھی سنت رسول رکھی ہے ملک شہزاد صاحب ان کا نام ہے وہ دیکھیں کس طرح کے دعوے کر رہے ہیں یہ ویڈیو سنیں ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں لاہور سے یہ بٹ ساب ہیں اور ماشاءاللہ ابھی تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آفیس کی اوپننگ نہیں ہوئی اور یہ اب سمارٹ میں سیل آئی ہے can you believe it کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے پکچر ابھی بات کی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم پورے لاہور کو کور کریں گے اور انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کو انٹرٹین کریں گے this is for those people جو ابھی تک بھی در رہے ہیں یار this is a scam or anything else but یہ ایک real project ہے اور انشاءاللہ اس کا results آپ کو اس اوپننگ سرمیلی سے ہی start ہو جائے گا آنا good luck hope for the best اللہ حافظ جی تو ناظرین اب دیکھ لیں کہ یہ تو ہم نے ابھی عزمہ خان کی ایک فیار چلائی ہے کل ہم دوسری فیار بھی چلائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو مدعی مقدمہ ہے غلام فرید اس کو ہم سامنے کیمرے پہ لے کے آئیں وہ آپ کو بتائے گا کہ عزمہ خان نے اس کے ساتھ کس طرح کا فراڈ کیا کس طرح کی میسجز اس کو دکھائے اس کو میسجز اس کے پاس پڑے ہیں وائس نوٹ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں اب عزمہ خان سمارٹ گروپ کے ساتھ مل کر دوبارہ لوگوں کو چونہ لگائے گی کیونکہ ابھی کے پی سے بھی ہمیں کال مصول ہوئی تھی عزمہ خان کے متعلق اور دیگر کئی علاقوں سے بھی کالز آ رہی ہیں اب جو جو عزمہ خان کے ایفیکٹیز ہیں یہ ان کے پاس ایک گلڈن چانس ہے اس کا کیس عدالت میں زیر سمات ہے اگر آپ کے ساتھ عزمہ خان نے فراڈ کیا ہے اور آپ نے اگر اپنی رقم آپ کی حلال کے پیسے ہیں آپ نے واپس لینے ہے تو آپ خدا رہا اسلامباد کے چہری میں اس کا کیس چل رہا ہے آپ وہاں پہ پیش ہوں اور موزز عدالت میں ایک درخواست دیں کہ عزمہ خان نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے کیونکہ اس کی فراڈ کی داستانے زبان زدیہ میں صرف خاتون ہونے کے ناتے کوئی شخص سامنے نہیں آ رہا تھا غلام فرید نے وہ حمد دکھائی اس نے انیشیٹیو لیا مقدمات درج کر رہے پھر ایم شاپنگ ورلڈ میں بھی عزمہ خان نے آپ دیکھ لیں کہ عزمہ خان نے کس طرح کا فراڈ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے وسیم جو تھا جو اس کا بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ وسیم ہزمن تھا اس کا وہ اب دبی باگ گیا یہ یہاں پہ پاکستان میں اس نے دوبارہ سمارٹ گروپ جوائن کی اب لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے گی تو خدا رہا یہ عزمہ خان کے متعلق جتنے بھی متاثرین ہیں جو افیکٹیز ہیں آپ کے پاس گولڈن چانس ہے آپ کی رکم ریکور ہو سکتی ہے اگر آپ اسلام آباد کی عدالت میں آ جائیں اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی ہم بتائیں گے کب کی تاریخ ہے اس تاریخ کو بھی اگر کوئی متاثرین چار پانچ بھی آ جاتے ہیں عزمہ خان کے اور عدالت میں درخواست دے دیتے ہے کہ یہ خاتون فراڈن ہے اس نے آپ کے ساتھ بھی فراڈ کیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کی رکم ضرور ریکور ہوگی اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ